اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے میں ہوں سونیا ادنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق صاحب ناظرین ہم نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ اداروں میں بغاوت کی کوشش میں شہباز گل صاحب کو گزشتہ روز بنیگالہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ایف آئی آر کا اگر متن دیکھیں تو ان پر کئی الزامات ہیں جیسا کہ اداروں میں پھوٹ ڈالنے لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانے انتشار پھیلانے کا الزام جو ہے بواید کیا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ شہباز گل نیچی ٹی وی پر فوجی جوانوں کو اپنے افسران کا حکم نہ ماننے کی ترغیب دیتے رہے جس کے بعد ظاہر ہے یہ تمام تر معاملات ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال یہ جو پولرائزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ساری صورتحال کے بعد بڑھتی جا رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر تو شہباز گل صاحب کی جانب سے کچھ غلط کہا گیا تو اس حوالے سے قانون موجود ہے آئین موجود ہے قانون کے تحت شہباز گل صاحب کے خلاف کاروائی کرتے لیکن جس طریقے سے کاروائی کی گئی شہباز گل صاحب کو اٹھایا گیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ملکی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا جو کہ بہت خطرناک ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ پی ٹی آئیر فوج کو لڑانے کی مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کے خلاف ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے کچھ کلپس بھی چلوائے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے پی ایم ایلن کی جانب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ مریم نواز طائبہ ہوں نواز شریف طہب ہوں مولانا فضل رحمان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں ڈان لیکس میمو گیٹ وہ تمام تر بیانات جو ماضی میں اداروں کے خلاف دیے جاتے رہے اس کا بھی ایک پورا ایک ویڈیو کلپ خان صاحب کی جانب سے چلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں محبے وطن ہیں اور آج ہم غلط ہو گئے ساری صورتحال پر ذرا آج تفصیل سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم معاملات بھی ہیں ہم نے دیکھا کہ صورتحال اس طرف کیا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب اور وفاق کے آمنے سامنے آنے کی کیونکہ معنی صلاحی صاحب نے بھی گزشتہ روز یہ کہا کہ ہم پنجاب پولیس جو ہے وہ وفاق میں بھیجیں گے جو عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے بھیجیں گے جس پر رانہ صنع اللہ کی جانب سے بھی بیان دیا گیا ان نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو صورتحال کس طرف جاری ہے بسیکلی اس پر ذرا بات کریں گے دیگر بھی سیاست میں کافی معاملات ہیں کافی گرمہ گرمی ہیں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلمنگ نون کے سینئر رانما ہیں علی پرویز ملک صاحب سٹوڈیوز میں اثر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب احتشان صاحب آپ کی اجازت سے علی پرویز ملک صاحب سے یہ آغاز کرتے ہیں علی پرویز ملک صاحب ظاہر ہے شہباز گل صاحب کے جانب سے جو بیان دیا گیا گزشتہ دنوں ایک نیچی چینل پر اس پر ظاہر ہے مضمت بھی ہونی چاہیے اور واضح طور پر دیکھا گیا کہ وہ اکسار ہیں فوج کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اپنے افسران کے خلاف کے حکم نہ مانا جائے قابل مضمت تھا سارا کچھ لیکن آج پریس کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب نے جو بیانات چلائے ماضی سر بڑا تلخ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اور علی پرویز ملک صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ لوگ کٹہرے میں ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں آنا چاہیے بقول عمران خان صاحب کی وہ بیانات ان بیانات سے تو کافی سخت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سونیا آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں آپ نے تو آغاز کے اندر جو شباز گل صاحب نے جو حرکت کی اس کی مضمت کر دی کیا اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اول دو میں ذاتی طور پہ تو اس کو دیکھ نہیں سکا پر آپ نے جس طرح سے بتایا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو ہمیں اس کی قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو پہلی چیز تو یہ ہے یہاں پہ ان کو بھی بالکل اسی کھلے انداز کے اندر مضمت کرنی چاہیے تھی جو شباز گل صاحب نے جو حرکت ایک پرائیوٹ نیجیر چینل کے اوپر کیے اور اس کے بعد قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے تھا یہاں تک تو میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں اب گزارش یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے ملک کے اندر جو ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے جس کے اندر آپ کی پاک افواج کی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے اس کے اندر آپ جانتی ہیں انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں جانی مالی اور ہر طرح کی اس کے اندر ہماری سیاست میں اور یہ میرا سیاست کے اندر میرا یہ پختہ یقین ہے کہ ہماری چند ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہیں اور جو شہیدوں کی فیملیز ہیں ان کی قربانیوں کا ہم سب کے اوپر احترام لازم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اداروں کی جو اٹانومی اور ان کی جو امپاورمنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے ہمیں ان کے رول کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں انڈویجولز کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے پر گزارش یہ ہے کہ بغاوت کی ترغیب دینا جس کو آپ انگریزی میں میوٹنی کہتے ہیں اور وہ بھی ایک پلانڈ انداز کے اندر کیونکہ وہ یہ نہیں ہوا کہ شباز گل صاحب ایئر وائی نیوز کے اوپر آئے تھے اور ان کے موں سے یہ بات وہاں پہ جوش خطابت کے اندر نکل گی کیونکہ انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی دو منٹ ایکسپینڈ کی ہے اور اس کو پوری ڈیٹیل کے اندر جا کے انہوں نے اپنے ویورز کو میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال سے یہ افسوسناک ہے اور جب ان کو ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی اور انہوں نے جو پولیس نے جب ان کو کسٹیڈی میں لیا انہوں نے ایک اس کو ڈرامائی ان کو انداز پیش کرنے کی کوشش کی کہ ڈرائیور کو مارا گیا اور ان کو پتہ نہیں گسیٹا گیا اس کی بھی فوٹیج آگی تو وہ بھی ان کا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا پر گزارش یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس تفتیش کے اندر اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے جب ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا بہت سے آپ کے اور اتشام صاحب جیسے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک اورگنائز انداز کے اندر یہ ایکٹیوٹی ہوئی تھی انہوں نے اس حد تکر کہا کہ ایک پی ٹی آئی کے اندر سینئر قیادت کا گو ایڈ موجود تھا اور وہ ایک سکرپٹڈ چیز پڑھ رہے تھے اگر تفتیش کے اندر یہ معاملہ آگے آیا ہے تو میرے خیال سے اس کو ہمیں بلکل تفتیش اب اس پہ بھی آئینا علی پرویز ملک صاحب جو ماضی میں آپ کی جماعت کے جانب سے بیانات دیے جاتے رہے ہیں ان کی تو ایک دفعہ پھر سے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات کی بھی پھر مضمت ہونی شاہی ہے دیکھیں گزارش اس طرح سے کہ ہماری پارٹی کی ایک منٹینڈ پوزیشن رہی ہے کہ یہ جو سارے کے سارے آئینی ادارے ہیں یا یہ جو ہماری فوج ہے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جس کے اندر فوج بھی آتی ہے باقی ریاست کے ادارے آتے ہیں ان کو اپنا آئین کے مطابق ان کا جو رول ہے اس کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے اور میاں صاحب اور باقی کی جو ہماری قیادت ہے اگر اس چیز کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سٹریس کیا ہے تو میرے خیال سے اس پر پریشان ہونے کی بات نہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ کے لوگوں کی اپروچ کے ساتھ ان بیانات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بیانات دیکھیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو سٹریٹیجے کیا جو کونسپٹ ہے بات کر دی آپ اگر کسی ایک ہمارے لیڈر کی ایک کسی قائد کی کوئی ایک پرٹیکلر سٹیٹمنٹ کی بات کرنا چاہتی ہیں آپ بتا دیں میں اس کے پیچھے اپنی سوچ کے مطابق اس کو الیبریٹ کرنے کی کوشش کرنے گا احتشام صاحب آپ کو صورتحال کس جانب جاتی دیکھ رہے ہیں آپ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید پولیرائزیشن بڑھے گی یا مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں سونی جب آپ علی سے سوال پوچھ رہے تھے علی جواب دے رہے تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب بھی دیتے تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ہماری قومی سیاست کی ترجیات کیا ہیں اور ہمارے ریاستی مفادات جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑیں اور مجھے علی کی بات بہت اچھی لگی ہے جو انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن جو ہیں سب کو دیکھنی چاہیے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے اور ان سو منی ورڈ جو آپ ان سے پوچھنا چاہ رہی ہیں انہوں نے کہہ دیئے کہ ماضی میں ان کی پارٹی نے کہا پیپلز پارٹی نے کہا فضل الرمان صاحب نے کہا جس نے بھی ریاستی مفادات کے خلاف بات کی ہے وہ قابل مضمت ہے کل جو انہوں نے کی ہے شہباز گل صاحب نے یہ قابل مضمت ہے اور آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی امران خان صاحب نے بات نہیں کی ان سو منی ورڈز انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے جو میں تھوڑا سمجھ پایا تھا کہ شاید یہ غلط ہوئے لیکن اس طرح مضمت نہیں ہے کاش امران خان صاحب بھی وہی لحظہ اختیار کرتے کہ جو پرویج لائی صاحب کا تھا چیف نسر صاحب کا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے فون کر کے ڈانٹا ہے کہ بھی آپ نے کیا بات کی ہے پاکستان کا یہ فوج کا ادارہ جس نے پورے ملک کو ایک یونائٹیٹ رکھا ہوا ہے ہر مسئیبت میں ہر آفت میں ہر پریشانی میں ملک کے اندر ملک کے باہر وہ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں فوج کے ادارے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو لہذا ان کو کنٹرول ایٹشن بنانا ٹھیک ہے آپ کی سائز کر سکتے ہیں ایک دھنکے پرائے میں کوئی آپ کو بات بری لگے آپ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں لیکن سونیا جس انداز میں کل بات ہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے ہم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا چلا کے دکھائیں ساری سلائٹ پرانے بینات وہ بھی غلط ہیں اور ان کے بھی غلط ہیں اب اصل سوال کیا ہے کہ جو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز گل صاحب نے جو کہا اس کو کنڈون کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو میرے خیال ہے ایسا نہیں ہوگا ہر چیز کے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ جا کے آپ کو وہ اب فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جی اب کیا کرنا ہے what next تو میرے خیال ہے اب یہ مشکل علاوات ہوں گے جس انداز سے چینل میں دیکھ رہا تھا اور بڑا بازے طور پر لگ رہا تھا کہ جی ان کو سوالات دیے گئے پوچھے گئے اور انکر صاحبہ جو تھی وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی کہ ہاں کھل کے جواب دیں تو میرا خیال ہے وہ بھی غلط ہوا میرے لیے سب سے زیادہ علی شرمناک بات یہ ہے کہ میں اگر پروفیشن میں ہوں چھوٹا جنرلیسٹ ہوں بڑا ہوں جیسا بھی ہوں تھوڑی ریکنیشن ہے بڑی ہے میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ ہمارے صحابی لوگ جو ہیں نا وہ سائیڈ لیں اس لیے مجھے ٹویٹر اور یہ فیس بوک اور یہ میں بالکل اس طرف نہیں جاتا کہ ایک خلاف بولا ہے ایک حکمیں بولا ہے کس کو سنا رہا ہے چلیں مان لیتے ہیں سیبل سائیٹی کی لوگ ہوں علی بات یہ کر رہے ہیں عام آدمی کر رہا ہو مجھے بتائیں کہ ہمارے پروفیشن کے لوگوں کو سوٹ کرتا ہے معذرت کے ساتھ آدھے لوگ آپ کے ساتھ کھڑیں آدھے لوگ ان کے ساتھ کھڑیں یہ ہمارا ربیہ کیوں ہے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو بات غلط ہوئی ہے پرانی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن شہوات گل نے جو کل کیا اس نے بڑا غلط کیا اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی اب آپ یہ کہیں کہ جی غصہ دور ہو جائے آدھاروں کا بات غصے کی نہیں ہے بات یہ کہ کہیں نہ کوئی جا کے تو آپ کو کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جی اب آدھاریں مطلب جا کر ہندوستان سے اور باقی جنگوں سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھنا چروع ہو جائیں اور وہ مزے تفریل لینے ہو کہ اچھا ہوا ہے پاکستان کی فورت کو اپنے لوگ لتار رہے ہیں تو میرے خیال ہے لمای فکر کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر ارلی میں آپ سے سوال پوچھوں سیدھا سیدھا دیکھیں ایک بڑا سٹرونگ میسیج آپ کی قیادت کی طرف سے بھی جانا چاہیے کہ یہ باضی میں اگر غلط ہوا ہے ہم نے کیا یہ کس نے بھی کیا یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور فر آل ٹائمز ٹو کم اگر ہم نے ڈائریکسن ٹھیک کرنی ہے ہم نے آداروں کی اہمیت ریاستی آداروں کی اہمیت دینی ہے یہ نہیں کہ یہ سیاسی مفادات کا کھیل تھوڑی دیر کے لیے آیا آج ہم پھس گئے ہیں اور امران خان صاحب نے پریس کانفرینس کر دی ہے دیکھنا تو چاہیے تھے کتنے دونوں سے معاملہ چل رہا ہے یہ تو بڑا بقیدہ طور پر لگ رہا ہے کہ پلان کر کے چیزیں تحقی گئیں کبھی آپ کے موہ سے کلوایا کبھی ان کے موہ سے کلوایا گیا اور مازد کے تھا سنیا مجھے نہیں بھولتا فارنر پرائمیسٹر ایمان خان صاحب کا ہے بیان کہ جی دو بندے ہیں جو انہوں نے اس ملک کی تباہی کیا ایک کا نام راجہ سلطان سکندر ہے اور دوسرے کا نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا اب دیکھنا ہے تیرہ و چودہ کی رات کو انہوں نے کیا کرنا ایک اور بات جو میرے لیے پریشان کن ہے سنیا جو انہوں نے کہا کہ ہم پورا ملک بند کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ان کی بھی طاقت ہے پی ایمانین کی طاقت ہے پورا سنٹر پنجاب تو ان کے ہاتھ میں ہے نا آپ لاہور سے لے کے اٹک تک 143 شیٹس ہیں کل یہ بھی یہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا سٹریٹ پاور ہے لیکن ملک معاشی عواج سے اتنی بری صورتی عالمیں متحمل نہیں ہو سکتا دیکھیں سنیا اب مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے پولیٹیشن علی کروس دا بور جانا وہ سمجھتے ہیں کہ مہازرائی کا کھیل کھیل کے اپنے امجیکٹیو عجیب کیا جا سکتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آگے کہ اس پر بریک لگنی چاہیے کوئی پارٹی یہ کرے اس کو فوری طور پر رکنا چاہیے دیکھیں اتشام صاحب آپ نے جو مورلس گفتگو کی ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح اگری کرتا ہوں میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نا دو بہت بڑے میرے خیال سے ان کی اوپر ذمہ داریاں دو چیزوں کی ٹھہرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ریاستی مفادات اور حکومتی مفادات ایک ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایک نہیں ہوتے اور ان کی یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو حکومت سے علیدہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں انہوں نے کچھ غلط کیا حالانکہ ریاست کے مفادات عین کے تحت کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کا ایک پرمننس ہوتی ہے ہمارے سسٹم کے اندر اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو ایک یہ چیز بھی میرے خیال سے عمران صاحب کو کلیر کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرز سیاست نے جس قسم کی نفرتیں ہماری صفوں کے اندر وہ دی ہیں نا اس کے اندر صرف سیاستدان ہی نہیں صرف جرنلسٹ نہیں اس طرح سے بالکل پولرائز نہیں ہوگے آپ کا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے پولرائز ہوگیا ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہ جرنلسٹ کو بھی انفورچنٹلی شخصیات کے پسند نا پسند کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ایشیوز کو ہم بھول جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایشیو کے اوپر میں اپنی قیادت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ہمیں وہ نظام آگے لے کیانا ہے جس کے اندر آپ ایک اچھے انداز کے اندر اپنے اختلاف کا اظہار اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کر سکیں اور اس کے اوپر بیر برینسٹروم کر کے ایک اچھا راستہ آگے اختیار کر سکیں تو میں اس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ بلکل سہم اچھی بات ہے بہت اچھی بات کیا علی دیکھیں نا اب ماضی کو کریدنا نہیں چاہیے اب جس طرح نوازشی اپنے مرانخان صاحب نے ماضی کی باتیں بتائیں ہیں ماضی بڑا تلخ ہوتا ہے اس سے جان سرانی بڑی مشکل ہوتا ہے اصل بات ہوتی ہے کہ ماضی سے آپ سبق سکھتے ہیں کے نہیں سکھتے ہیں ماضی کے ساتھ ہم نے نہیں سکھا اب میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا آپ دیکھیں نوازشی صاحب کا بیان وہ ریکارڈ میں ہیں بین ازیر محرومہ کے زمانے میں کی بات ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بین ازیر کا نام آتا ہے میرا خون کھولتا ہے اب دیکھیں نا یہ ٹولنٹس لیور اگر یہاں پہنچے تو کیا ہوگا یہ میرے خیال ہے پرانی باتیں ہیں اس کے بعد دوزار چھے میں غلطی ہیں دور کی گئیں بہت اچھا ہوا اس کے بعد دیکھیں وزیر اعظم نوازشریف صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے کس طرح سے پی ٹی آئی کا جو منڈریٹ تھا وہ کی پی کے کے اندر اس کا احترام کیا اگر وہ چاہتے تو اس وقت ہی مولانا فضل رومان صاحب آج تک نراز ہیں دیکھیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی بات کرنا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا میرے خیال سے یہ اپروپریٹ نہیں ہے نیا نوازشریف صاحب کی اگر سیاست دیکھیں اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت سے تلخ واقعات موجود ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک چیکڑ پاسٹ رہے پر آج اگر آپ ان کی سیاست دیکھیں تو کہیں مختلف ہے آپ دور کیوں جاتے ہیں آج ہی دیکھ لیں پنجاب کے اندر جب کابینہ کا حلف برداری تھی تو پاکستان تحریک انصاب کے گورنر کا درویہ دیکھ لیں اور جو بلیگو ریمان صاحب کا رویہ دیکھ لیں آپ کا کیا خیال ہے بلیگو ریمان صاحب نے میاں نوازشریف صاحب کی آشروات کے بغیر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اچھی جمہوری روایات ہیں جو میاں نوازشریف صاحب آگے لے کے چلتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کا ان سے نرازگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئین کے تحت رہ کے کام کرے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے پر جو آپ نے ڈیریکشن بتائی ہے تشان صاحب میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سے اگری کرتا ہوں اور اپنی حیثیت کے مطابق بہت چھوٹی سی میری حیثیت ہوگی اس کے مطابق میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سب کو ملا کے انکلوسف سیاست کی جائے یہ نفرتوں کو کام کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ جو آپ نے بات کی اس ملک کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں آپ حلکوں میں جا کے گلی گلی محلے محلے ہم جب پھرتے ہیں جو لوگوں کی تکلیف ہے اگر اس کا ہم نے ازالہ کرنا ہے تو یقین مانے ہمیں بڑے بنیاد جو کوئی بھی پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی اس لیے اس محل کی طرف ہم سب کو گامزن ہونا ہے ایک چیز جو ہے ایک چیز ہونے ایک لحظ میں کہوں گا سوال پوچھیں میرا خیال ہے تنقید اور تذہیق میں بڑا فرق ہے ہمیں چاہیے کہ چاہے ادارے ہیں چاہے اپنا پلٹیکل پارٹیز ہیں آپ تنقید کریں یہ تذہیق کا پیلون آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ان اگریمنٹ ہوں کہ آپ مزاق مت اڑھائیں آپ کرٹیسائز فور دے سیک آف امپروومنٹ جتنی مرضی کریں جس مرضی ادارے کے اوپر کریں میری نظر کے اندر وہ جائز ہے اور دوسری بات میرا خیال ہے یہ تیگ کر لیں کہ آپ بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ لوگ جو ہے نا وہ محبے وطن ہیں کسی کو غیر محبے وطن مت ثابت کرنے کی آج سنیا آپ کو مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کی ضرورت نہیں تھی جو میری سوچ ہے وہ اکھجام صاحب کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور اس کے اوپر جس نے بھی غلط کیا ہے اس کو اپنے رویہوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے بلکل ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا بلکہ حال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف تو علی پرویز ملک صاحب ایک فٹ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی سیاسی پولرائزیشن اتنی حد تک آگے جات چکی تھی لیکن آج پر الفواج جوہدری صاحب نے ایک بیان دیا انہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے حالیہ واقعات سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب بھی یہیں بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک مائنس ہوگا تو پھر سب کے سب مائنس ہوں گے اس طب گھر جانگی یعنی جمہوریت کو خطر جو ہیں وہ انہوں نے اس خطشات کا اظہار کیا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے سر اس وقت کتنی اشد ضرورت ہے کہ کوئی تمام سیاسی جماعتیں بیک فوٹ پر آئیں ایک قدم پیچھے بڑھیں تاکہ صورتحال ایک نومل ایک صورتحال کی طرف معاملات جائیں اب رانہ سناؤلہ صاحب وزیر داخلہ تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ میران خان صاحب کو بھی گریفتار کیا جائے گا دوسری طرف حوال چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی والدی ہوگی اس پر تحریک تحریک چلائیں گے مجھے مجھے سب سے پہلے تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس جماعت میں سے اور اس جماعت کے اتحادی جس نے اپنے مخالفین کی اوپر ہیروین ڈالی آج اس میں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں ملک کے مفادات کے لیے ریاست کے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کو خوش آئین سمجھتا ہوں اب جو بات آپ نے کی کہ جی کیا دیریکشن ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو معاملات کو کس طرح آگے لے کے چلنا چاہیے تو دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ مائنس ون کی بات کر رہے ہیں کہ مائنس ون اور مائنس آل کی بات ہو رہی ہے تو میری نظر میں شاید یہ وہ سکسٹی ٹو ون ایف جس کی تلوار اب عمران خان صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے کیونکہ انہوں نے چودہ کروڑ روپے کا جو چیزیں جس کے اندر گھڑی اور پتہ نہیں ہار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ توشہ خانہ سے لیا ہے اس کے بعد جا کے مارکٹ کے اندر بیچا ہے اور اس کے بعد جو چودہ کروڑ روپے اکٹھے کی ہیں انہوں نے اپنے حساس آجاد کے اندر ڈسکلوز نہیں کیے تو کیونکہ آپ اس ملک کے اندر یہ روایت پہلے ڈال چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو دس ہزار تنخواہ اپنے بیٹے سے نہ لینے کی اوپر نکالا جا چکا ہے تو یہ تو چودہ کروڑ روپے اگلے بندے نے وصولے ہیں اور اس نے ڈیکلیئر نہیں کیے تو شاید آج ان کو یہ دیوار کی اوپر لکھاوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بچا نہیں سکتا تو اگر وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو احساس ہوئے تو سونیا میں آپ کو اپنی سوچ کا آپ کو اظہار کر دیتا ہوں اور میں امید رکھوں گا کہ بیٹر سینس پریویلز آن آل سائٹ میری یہ پختہ یقین ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کو اپنا مقابلہ پبلک عینہ کے اندر کرنا چاہیے عوام کے اندر کرنا چاہیے یہ ٹیکنیکل نوکاؤٹ میاں نواز شریف کا بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا آج اگر یہ عمران خان کے اوپر ہوگا استعمال پر سونیا آپ ایک قانون کی اس میں دو ورجنز نہیں ہو سکتی آپ کو ایک ٹیہ کرنا پڑے گا کہ یہ قانون کی ہے اس کے اندر اگر سیاستدان مل کے آئین ترمیم کرنا چاہتے ہیں قانون بدلنا چاہتے ہیں یہ وہ راستہ اختیار کریں پر میں آپ سے یہاں پہ بڑا کلیرلی اپنی سوچ سامنے اظہار کرتے ہوئی ہے کہ ایک ہی صاحب کے کیس کے اندر ایک پریسننٹ بنایا ہے اس کے مطابق قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے اور اگر اس کی ذات کے اندر مقبول قیادت آتی ہے تو ہم پارلیمنٹ کو اندر ساری پارٹیوں کو کٹھا ہوگے اس قسم کے سبجیکٹیو قوانین جو لوگوں کی آپ پر چھوڑ دیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر سزا دینی ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اور چینج کر کے ہمیں ایک بہتر آغاز کرنا چھوڑ بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد خوش آملی بریک سے پہلے علی آپ نے بڑی زبردست باتیں کی جن کو انڈورس کی احتشام صاحب نے بھی سیاست میں تلخیاں ختم ہو نہیں احتشام صاحب نے وہ باتیں کی تھی میں انڈورس کی بڑا زبردست چیز ہوگئی اور اللہ کرے سیاست میں یہ چیز آ جائے تو پھر کیا آئے کہنے لیکن اگلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ ساری کے ساری لڑائی اب الیکشن کی ہے اور سر آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو عوام کوئی فیصلہ کرنے لیں دیجئے عمران خان صاحب بھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں مقابلہ کریں عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ آپ میری اگر پچھلے سال ڈیڑ کی اگر آپ میری ساری کی سارے ٹی وی پروگرام نکال لیں جو میری فیس بک پڑھیں تو میں نے بارہ یہ کہ کوئی بھی ایسی حکومت جس کے پاس ایڈکویٹ رنوے موجود نہ ہو کہ وہ مشکل فیصلے کر سکے تو وہ کبھی پوزشن نہیں سارے کے سارے جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ شاید دیکھنا پڑے گا کہ ہم سب کو ایک قدم پیچھے آئیں گے تو ہم شاید اس نظام کو ری سیٹ ایک بہتر انداز کے اندر کر سکے یہاں تک ٹھیک ہے پر سونیہ گزارش یہ ہے کہ پچھلے تین مہینے کے اندر جن حالات کے اندر یہ حکومت جو ہے دیفولٹ سے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی جس قسم کے اس نے فیصلے کی ہیں تو مجھے بتائیں آپ چاہتی ہیں اس سارے کا سارا بوجھ اٹھا کے وہ آج الیکشن ہے کہ وہ کیا سرنگے لگا کے گئے تھے اور کس طرح سے چالیس ارب ڈالر کا انتظام اس سال کے اندر وفاقی حکومت کو کرنا ہے اور وہ تو جا کے ارام سے پنجاب کے اندر جوڈیشل چیف منسٹر کو انسٹال کر کے اب تو انہوں نے صرف خرچہ کرنا ہے کمانے کا کام تو سارا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے جس نے یہ ڈالر بھی ارینج کرنے ہے جس نے یہ ٹیکس کا پیسہ بھی اکٹھا کرنا ہے جس نے خساروں کو بھی منیج کرنا ہے جس نے بجلی کے خساروں کو بھی محفر تو اس کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہی تھا اور کیا بہتر ہوتا کہ شباز شریف صاحب نے جب اس نالائک حکومت کو پچھلی تھی اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جب اس کو ڈس لوج کیا تھا تو میری تو اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ اس وقت ہمیں کی اوپر ایک سیکنڈ کے لیے نظر دڑھیں جو وہاں پہ صورتحال ہیں امران خان صاحب میں اتنا قریب ان دیفولٹ ہوا اب بنگلہ دیش کا دیکھیں دس بلین ڈالر اگ دم قومہ ہو گئے چار بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں کہ ملتا ہے کہ سوال پوری دنیا میں جو حالات بنے ہم اس کے زیادہ شکار ہوئے اب مسئلہ یہ کہ جو آپ نے بات شکوک دور کر سکے کیونکہ اب آپ کی معذت کے ساتھ آپ کی پارٹی کے لیے جو بہت بڑا مسئلہ بنانا ہے یہاں پہ جب سے آپ کی پنجاب سے حکومت گئی ہے آپ سمجھتے ہیں پنجاب ہاتھ میں نہیں تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں اب یہ جھگڑا جو بڑے گا آگے جا کے اور مسائل پیش آئیں گے اب مسئلہ یہ کہ مران خان صاحب کے جو ویک پوائنٹ ہیں اس مسئلے پہ اگر الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ جی اس چیف الیکشنر کمیشنر کے نیچے میں الیکشن نہیں لڑوں گا اس کو نکالا جائے اب یہ ٹینور پوست ہے اس کو نیاب اٹھا سکتے پھر الیکشن کیسے ہوں گے آپ تو جو دو ممبر ہیں آپ ان کے بھی خلاف چلیں گے پھر جو انہوں نے غلطی کی جو بہت بڑی جس کو کہنا چاہیئے فوپا کیا پارلیمنٹ سے جانے کے بعد آپ کو موقع دیا انتخابی صلاحات کرنے کا جو پلس پوائنٹ ان کا تھا جس طریقے سے ای بی ای مشین ختم ہوگی نیاب کا تو لی جس طریقے سے وہ ہوا وہاں بڑی غلطی ہوئی اب سوال یہ کہ ساری چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ میں جائے بیٹھے تو بات ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو آپ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو بڑا اس وقت سوٹ کر رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو پارلیمنٹ میں جو چیزیں منظور کروا سکتے کروائیں کتنے خصوص کی بات ہے کہ پارٹی نوائن رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ جس کو کہنا چاہیے یہ اکانومش کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بات غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہو سکتی لوگ کہتے ہیں ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں اور تو علی آئیم ایم 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 آئی گی کس طرح کی آئے گی ہماری بات مانے گی نہیں مانے گی اب دیکھیں انہوں نے اب ایجیکٹی ووٹ کی خالی ڈیٹ آئی ہے تو ڈالر ڈالر نیچے آنا شروع ہو گئے یہ کبھی نہیں ہوا اب یہ ساری چیزیں آپ بھی فیصلے لینے ہوگے آپ بھی تلخی کم کریں گے اور آپ کے جو مفادات ہیں کہ ٹھیک ہے اس سٹیج پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ہار جائیں گے الیکشن میں دیکھیں آپ کی حکومت نے ساری شرائط ان کی پوری کر دی تھی ٹیکس لگانا پٹرول بنانا کیا نہیں کیا اس کے باوجود پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا بائیسنا پروگرام چل چودہ کو میں نے بھی کور کیا ہوا وہ دیکھیں انہوں نے جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی سٹاف لیول کی وہ کہتے ہیں جی اپروول ان پرنسپل ہوگی اب اگزیکٹی بورڈ میں معاملہ جائے گا تو ہم اس کو فائنل کر دیں اپروول کے بعد بھی آپ دیکھ لیں اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ ہی بڑا واضح طور پہ تھا اس وقت نے بھی جنڈارٹ کا اظہر کی میٹنگ ہوئے ہیں اکرام سے آپ سے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا آپ جا کے دیکھ لیں جو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہیں ان کا کیلینڈر تین تین مہینے پہلے آ جاتا ہے ہمیں بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ جولائے کے پندرہ جولائے کے پہلے ہفتے کے اندر اگر آپ نے ساری کی شرائط نہ مانی تو اگلی موقع آپ کو آگست کے اندر ملے گا مفتا اسمائل سر میں حکومتی پارٹی کا ام این اے میں جتنی اپنی سمجھ اور انفرمیشن ہے اس کے مطابق جواب دوں گا حکومت کے ترجمان کو بلا کے مفتا اسماعیل صاحب کا جواب لے لی جی گا میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگز آلریڈی سکیجولد ہوتی ہیں اور ہم اس کیلنڈر کے مطابق چل رہے ہیں آپ علی پرویز کو بھی فینانس منیشٹر بنا دیں تو وہ اپنی بورڈ میٹنگ ایڈوانس نہیں کریں گے میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں تو پیسہ وہ بلکل آ جائے گا اور میں آپ سے صرف جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کے مفادات کے اندر جو بڑی بات ہے اس کو پہلے کلیر کرنا چاہیے اور سلوشن تو اس کے نکل سکتے ہیں ہم تیکٹیکل لیول پہ بات کر رہے ہیں ہر لیول پہ اکانومیس نے کہا کہ آئیم ایف زیادی کر رہا ہے اگزیپٹی بورڈ کی میٹنگ نہیں بلا رہا انہوں نے نہیں بلا آئی لیٹ کیا سر کیونکہ وہ آلریڈی مسائل ہیں چیف الیکشن کمیشنر ہے کے نہیں ہے ان چیزوں کا نیت 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 ملک صاحب ظاہر ہے کافی مشکل وقت آپ کی گورنمنٹ میں دیکھا اور اب صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ بہتری کی طرف آ رہی ہے ڈالر نیچے آ رہا روپیہ مستحق ہو رہا ہے اور ایک تنکیر جو آپ پر مسلسل ہو رہی ہے چار ماہ تقریباً ہو گئے سٹیٹ بنک گورنر کی تعین آتی آتی تک نہیں ہو سکتی در کمیٹی بنا دی گی بیس بندوں کمیٹی اس پہ پتہ بزنس فنانس اکانومی کیا وہ وہ فیصلہ کریں گ گورنر کون آتی ان ٹو میں بیٹھے ہوں لو گزارش یہ ہے کہ یہ وہ آئینی عوضے ہیں جس کے اوپر میرا بڑا کلیر اس کے اوپر ویو ہے کہ ان کے اوپر ہمیں ایڈوانس کے اندر تیاری کر کے ان کو پوزیشن کو آپ کو فیل کر کے جا کے اس چیز کے اوپر جب انہوں نے شاید حلف بھی نہیں اٹھایا تھا تو میں نے اس وقت بھی جا کے ان کے اوپر سٹریس کیا تھا اور اس کے حلف اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے جب اپنی معیشت کی ٹیم کو کٹھا کیا تو میں مخلوط حکومت آئے اور فائر فائٹنگ موڈ کے اندر ہو کیونکہ عمران خان صاحب بارودی سرنگے لگا چلے گئے میں لندن سے واپس آرہوں دو پاؤنڈ پر لیٹر کا پیٹرول ہے دیکھیں اللہ خیر کرے جو یہاں پہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی یہاں پہ ہوئی ہے کہ اپنی بچے سے تنخواہ نہ لے کے ان کو ہم نے ناہل کر کے اور ان کو پارلیمانی سیاست سے الیدہ کیا شباز شریف صاحب اپنا ایک ٹریک ریکارڈ اور کردار ہے ہماری پارٹی کے اندر اور میرے خیال سے ان کی بھی کوئی متبادل ہمارے پاس موجود نہیں جو اتنا گو گیٹ رو پر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہماری شناخت ہیں اور ان کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بھی منتخب ہو کے آتے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں وہ کل نہیں وہ آج آج ہیں پر گزارش یہ ہے کہ اس زیادتی کا بھی تو ازالہ کرنا پڑے گا جو ان کے ساتھ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں میں تو آپ سے پہلے سیگمنٹ میں کہہ دیا کہ یہ اس قسم کے قوانین ہونے ہی نہیں چاہیے جس اس کو قطعہ نظر گزارش یہ اور ان کی جو اپنی ذاتی جو میڈیکل صورتحال ہے اس سون از وہ ریزول ہوتی ہے تو میری خواہش ہے کہ وہ فورا تشریف لے کے آئیں اور ہمیں آکے لیڈ کریں کیونکہ اس مشکل دورائے کے اگر کوئی اس ملک کو اس مشکل دورائے سے باہر نکال سکتا ہے وہ میاں نواز شریف ہے جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا اور اب بھی کرتے ہیں اور کمینگ بیک تو معیشت والا سوال تو ہمیں ان چیزوں کو اس قسم کی جو کونسٹیوشنل پوزشن ہیں ان کو فورا فل کرنا چاہیے اور ورلڈ کلاس پروفیشنل لے کے آنے چاہیے میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو منموہن سنگھ جب آپ جانتے ہیں وزیراعظم بنے جن کو اکنومک سکسس کا انڈیا کی وہاں پہ پائنئر کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو انہوں نے جو ایک دو سٹیپ لیے تھے اس نے وہ اکنومک لیبرالیزیشن کا پروگرام یہاں پہ ملک کے اندر آغاز کیا جی میں بلکل یہی تو ہمیں جو اور ریسنٹلی آپ کے پاس اچھے گورنر آ چکے ہیں میرے خیال سے رضا باکر صاحب نے جس مشکل حالات کے اندر ان کی کئی پولیسیز کے ساتھ مجھے اقتراب آپ کی قبط نے شروع کیا تھا میری رواشتا کی قبط نے ڈی ریگولیشن لیبرالیزیشن اس کو رضا باکر صاحب کی بھی اگر چند پولیسیاں جن کے ساتھ میں بہت بڑا کریٹک رہا ہوں ان کو اگر آپ ایک سائی الہدہ کر دیں تو ان کی جو اوورال کارکردگی کووڈ کی جو سکسس امران خان صاحب اپنے اوپر لیتے ہیں نا میرے خواہد سے ان سے زیادہ اس کا کردار رضا باکر کا تھا تو ہمیں رضا باکر نہیں تو اس کے جیسے کیلبر کے پروپیشنلز کو پاکستان کے اندر بہت اس قسم کے ایکونمسٹ پرویوز کی ہیں لے کی آنا چاہیے اور اوری طور کے اوپر اوری طور کے اوپر نہیں اب دیکھیں ڈالرائیزیشن کی جواب پر کووٹ کا سارا اس کو دے دیں جناب کریڈٹ لیکن میں نے آپ سے جو آف ایر بھی بات کی دیکھیں ڈالرائیزیشن جو ہے نا وہ بیماری کا سمٹم ہے جو بیماری یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر کم ہیں اور آپ کے اخراجات ڈالر کے زیادہ ہیں تو جب تک آپ پندرہ پرسنٹ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو نہیں کریں گے تو آپ کے ملک کے اندر ڈالر کی اپریسیشن کو آپ روک ہی نہیں سکتے آپ یہاں پہ کسی بھی ہاتم تائی کو لاکے بٹھالے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں اور پندرہ پرسنٹ آپ نے وہ ریشیو ایکسپورٹ کی کس طرح بنانی ہے اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے جس کی اوپر آپ کو اپنی مینی فیکچرنگ کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کو اپنی مینی فیکچرنگ کو کمپیٹیو بنانا ہے آپ کو اس کے اندر انویسمنٹ لے کے آنی ہے اور یہ ایک وہ پوری سائنس ہے تو میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ پھر ڈالر کے اوپر بیماری کے اوپر دیکھیں کہ اگر اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سترہ بلین ڈالر کا ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے روپے کو اس جگہ کے اوپر مستحقم رکھ سکتے ہیں یہ سترہ بل پر چھوڑ کے گئے تھے وہ بڑا پرائیڈ لیا تھا باقی آپ تین بلین تک لیا ہے تھا امران خان صاحب کے حکومت لیکن دوبارہ سترہ بلین تک ہوگیا میں فیکٹس کو جھٹلا تو نہیں سکتا جب تین بلین ڈالر پر آیا تو کرنسی سٹیبل آئیز ہوگی نا جب انہوں نے وہ یہاں پہ بہرودی سرنگیں لگئیں پیٹرول سو روپے کا کر دیا دیر سو روپے کا کر دیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سترہ بلین ڈالر میں چلا گیا میری بھی سننیں دیکھیں جو پولٹیکل باتیں جو آپ کی حکومت کی جو جی ایسٹی لگنا چاہیے ساگدہ صاحب نے آپ کی پہلے حکومت لگانے کی کوشش کی نہیں ہوا چھوٹے دکانداروں سے بڑھ دوگان ٹیکس لینا نہیں ملا یہ بھی حکومت آج چھوڑ کے پیچھے چلے گیا اب یہ کون کرے گا آپ کو میں وہیں پہ آتا ہوں جو میں نے آپ سے کہا کہ اصلاحات جو اس ملک کو درکار ہیں اس کے لیے جب تک حکومت کے پاس علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی اب وقت کا ناظرین پرگیم کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگلے پرگیم تک اجازت دیجئے خدا حافظ